اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک ایسا وائٹننگ ماسک شیئر کریں گے جس سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا اور آپ کو وائٹننگ کے ساتھ ساتھ سکن کی تمام پرابلمز بھی اس کے ساتھ حل ہو جائیں گے اگر آپ رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت کم وقت میں اور جلد کو کوئی بھی نقصان پنچائے بغیر اور بغیر کسی کرین کے تو اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک گریلو اور بہترین آزمودہ طریقہ بتائیں گے اس ریمیڈی کے بہت زیادہ اچھے ریزرٹ آپ کو ملیں گے اور اس کے ریزرٹ بلکل گیرینٹیڈ ہیں ہنڈر پرسنٹ یہ ریمیڈی ورک کرتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ان کے استعمال سے ہی آپ کو اس کے ریزرٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں ویدہ نہ ون ویک آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سکن کا رنگ پہلے سے بہت زیادہ وائٹ پنک اور فیل ہو گیا ہے اگر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایکنی کا مسئلہ ہے یا پھر وائٹ ہیڈز یا بلیک ہیڈز یا اوپن پورز کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس ریمیڈی کو آپ سکن کے کسی بھی حصے پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فیز کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کا رنگ بھی گورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ریمیڈی وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بلکل سائیڈ ایفیکٹ سے پاغ ہیں آپ یہ تمام چیزیں پنسار کے سٹور سے حاصل کر سکتے ہیں ایسی لی آپ کو یہ اویلیبل ہوں گی پنسار کے سٹور سے آپ یہ ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسے زرٹ ملے یہ ریمیڈی بہت زبردست اور امیزنگ ہے اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے اس میں جو کا آٹا جائے گا جو کا آٹا ایسی لی آپ کو کسی بھی مارکٹ کے سٹور سے یا پھر پنسار کے سٹور سے آپ کو مل جائے گا جو کا آٹا میں بہت زیادہ وائٹننگ ایجنٹ ہوتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ وائٹننگ پراؤپرٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں استعمال ہوگا کچور پاؤڈر اس میں بھی بہت زیادہ وائٹننگ پراؤپرٹیز ہوتی ہیں دہی اور دھوچ جائے گا تو سب سے پہلے ایک باول لیں گے جس میں آپ نے یہ وائٹننگ ماسک تیار کرنا ہے تو اس میں ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا جو کا آٹا جو کے آٹے میں بہت زیادہ وائٹننگ پراؤپرٹیز ہوتی ہیں اور یہ سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچور پاؤڈر کچور پاؤڈر آپ نے اس میں تین چھٹکیاں اپنے ہاتھ کی تین چھٹکیاں آپ نے کاؤنٹ کر کے اس میں ڈال دینی ہے زیادہ آپ نے اس کو نہیں شامل کرنا اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی ہاف ٹیبل سپون اس میں دہی جائے گا دہی میں بھی بہت زیادہ وائٹننگ پراؤپرٹیز ہوتی ہیں اور یہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھا دودھ اگر آپ کے پاس بکری کا دودھ ہے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ بکری کے دودھ میں بہت زیادہ وائٹننگ پراؤپرٹیز ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں اویلیبر تو آپ کچھا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ایک باؤل میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ماسک کا آپ نے بلکل پتلا نہیں کرنا اور نہ ہی تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اس طرح کا ماسک رکھنا ہے کہ آپ کی سکن پہ آپ کے فیس پہ ایزی لی لگ سکے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنے فیس پہ یا ہاتھوں اور پاؤں پہ جہاں آپ نے رنگ گورا کرنا ہو وہاں پہ لگائیں گے اب برش کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس طرح سے سرکولر موشن میں اس کا مساج کریں گے مساج آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے تیز ہاتھوں سے آپ نے مساج نہیں کرنا پانچ منٹ کے لیے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اگر بلکل ٹرائے ہو جائے تو آپ پانی کا ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں مساج کرنے کے بعد آپ نے سادہ پانی سے اس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک آئس کیوب لینا ہے اور اس آئس کیوب سے آپ نے اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے مساج آپ نے پانچ منٹ کے لیے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے فیس پہ جتنے بھی اوپن پورز ہیں وہ مینیمائز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے روز وارٹر کے لینا ہے اور اس سے اپنے فیس پہ سپری کر دینا ہے یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ دیکھیں گے ویدہ ناوان بیک آپ کو اس کے ریزرٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا رنگ پہلے سے بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گا یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے اور ہنڈر پرسنٹ ورک کرتی ہے اس کے ریزرٹ انشاءاللہ آپ کو گرینٹڈ ملیں گے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس ریمیڈی کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس ریمیڈی کو کسی بھی ایج گروپ کا لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو ایزیلی پنسار کے سٹور سے مل جائیں گے یہ بہت زبردست اور امیزنگ ریمیڈی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور وہ بھی without any side effect امید ہے آپ کو میری ریمیڈی بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اس ریمیڈی کے استعمال سے نہ صرف آپ کو وائٹننگ ملے گی وائٹننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اگر آپ کے سکن پہ بہت زیادہ بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز یا پھر ایکنی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا آپ کے سکن کی تمام مسائل اس ریمیڈی کے استعمال سے حل ہو جائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ وائٹننگ بھی اس سے ملے گی یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے اور ہوم میڈ ریمیڈی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا کوئی بھی side effect نہیں ہے ہر طرح کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہر ایج گروپ کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی side effect نہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ